اسلام علیکم اسپائرنس اسلامیک ہنسٹری اینڈ کلچر کی آؤٹلائن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور پارٹ ٹو میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ سپین انڈر دا مسلم رول سپین میں مسلم حکمرانی سپین انڈر دا رول آف عربز اینڈ مولز پولیٹیکل فرگمنٹیشنز اینڈا فال آف درانڈا مسلم کنٹیبیشنز اینڈا ریم آف کلچر آرٹس ان آرٹی ٹیکچر تو مسلم حکمرانی کا جو دور تھا سپین انڈر مسلم رول مسلم حکمرانی کا جو دور تھا جیسے لانڈلیس بھی اس کو کہا جاتا ہے جو کہ سات سو گیارہ سے چودہ سو بانوے تک جاری رہا اور یہ دور جو تھا وہ سیاسی ثقافتی اور سائنسی ترکیات سے بھرا ہوا تھا اس دور نے جو ہسپانوی یعنی سپینش ہسٹری جو تھی اور ثقافت کے اوپر کافی اثرات چھوڑے سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپین انڈر دا رول آف عربز اینڈ مولز اور مولز کے تحت سپین جو کہ ان کے انویزن اور ان کے فتوحات کے بارے میں دیکھیں گے حملوں اور جو فتوحات تھی تقریباً سات سو گیارہ سے سات سو اٹھارہ تک تو مسلمانوں کا سپین پر حملہ سات سو گیارہ اسوی میں شروع ہوا جب بربر جنرل تارک بن زیاد نے اپنے فوج کو جب لارٹر کے راستے سپین میں داخل کیا تھا تو اس کے بعد جو اموی خلافت تھی اموی خلافت نے فورسز بھیجی تھی تو جلد ہی جو کہ ویزو کی سلطنت کو شکاست دے کر انہوں نے آئیبرین جزیرہ انہوں نے فتح کر لیا تھا اور سات سو اٹھارہ اسی تک اس میں تک جو سپین کا زیادہ تحصہ تھا وہ مسلم کنٹرول میں آ چکا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اموی امارت اور خلافت کے بارے میں سیون پیوٹی سکس ٹو ٹین تھرٹی وان تو دمشق میں اموی خلافت کے خاتمے کے بعد عبدالرحمن اول سپین بھاگ گیا اور سات سو چھپن اسوی میں سپین میں اموی امارت تائم ہوئی پھر نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں اسوی میں عبدالرحمن سوم نے اسے خلافت کا درجہ دیا تھا یہ جو دور تھا یہ دور بغداد اور کرتبہ کے درمیان ثقافتی اور سیاسی مرکز کے طور پر ترقی کا دور تھا جن کرتبہ بطور ثقافتی مرکز کرتبہ یورپ کے بڑے اور خوشحال ترین شہروں میں سے ایک بن گیا تھا جہاں لاکھوں لوگ آباد تھے اور کرتبہ کی عظیم مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی تھی جو اسلامی تازی تعمیر کی علامت اور علامت اور مستقافت کا مرکز بن گئی تھی دن پولیٹیکل فرگمنٹیشن انڈی فال آف گرناطا گرناطا کا جو سوال یعنی کے زوال آیا تھا فورٹین نائنٹی ٹو میں سیوال وار ان پولیٹیکل فرگمنٹیشن سی تو ٹین ٹھائی وان ٹو فورٹین نائنٹی ٹو سیاسی تقسیم اور گرناطا کا زوال تو خانہ جنگی ہوئی تھی سیاسی طور پر تقسیم ہوئی تھی ٹین ٹھائی وان میں اموی خلافت کے خاتمے کے بعد الاندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں یہ تقسیم ہو گیا تھا جنہیں توافل ملوک کہا جاتا تھا اور یہ جو ڈیویجن تھی یہ تقسیم مسلم حکمرانی کو کمزور کر گئی تھی اور عیسائی ریاستوں کے حملوں کے لئے الاندلس کو مزید اس نے نازک بنا دیا تھا دن ہم نے ڈسکس کریں گے سکوت اندلس کو اور یہ ایک صدیوں پر مشتمل تحریک تھی جس میں عیسائی ریاستوں نے ایبیرین جزیرہ واپس لینے کی انہوں نے کوشش کی تھی تو اس سے کہ اہم واقعات جو ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں ون ایٹی فائیو ٹو ٹین ایٹی فائیو میں جو تل تلہ کا قبضہ تھا تو اس میں ٹویل ٹویل میں جو لاس نوویس تھے ان لاس نوویس دی ٹولو ساکھ کی جنگ جو مسلم حکمرانی کے خلاف ایک اہم وار ثابت ہوئی تھی تو عیسائی افواج نے وقتن فوقتن جنوبی علاقوں پر انہوں نے قبضہ جاری رکھا تھا دین ہم دیکھتے ہیں گرناطا کا زوال جو کہ پورٹین نائنٹی ٹو تک تھا تو سپین میں واحد باقی رہنے والی مسلم ریاست گرناطا تھی تو بڑے عرصے کے بعد توویل المحاصلے کے بعد کیتھولیک فرما روا اور اس میں جو تھے فرڈینڈ اور ازبیلہ کیپچرڈ گرناطا اور جنوری فورٹین نائنٹی ٹو میں غرناطا کو فتح کیا تھا کیتھولیک جو فرما روا تھے فرنیڈ اور ازبیلہ نے جس سے سپین میں مسلم حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا تھا تو غرناطا کی تسلیمات معایدہ غرناطا کے تحت ہوئی جس میں مسلمانوں کو مذہبی ازادی کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ وعدہ واپس لے لے گیا تھا اور مسلمانوں کو ظلم ستم کا سامنا کرنا پڑا تھا دن مسلم کنٹیبیوشنز اندار نریل نیم آف کلچر آرٹس ان آرٹیٹیکٹر کلچر کنٹیبیوشنز دا پیوریڈ آف مسلم رول ان سپین واس کرکرائز با بلینڈنگ آف کلچر لیڈنگ تو سیکنیفیکیٹ اڈوانسمنٹس ان ویریس فیلز تو مسلم دور میں ثقافت فنون لطیفہ اور تعمیرات میں جو حصہ تھا ہم اس کو سٹیڈی کریں گے تو فلاسفی کے اندر جو ثقافتی یعنی کہ شراختے تھی مسلم دور کے اندر سپین میں جو مختلف ثقافتے تھی ان کا امتزاج ہوا تھا تو جس میں مسلم مختلف شعبوں میں نمائیہ ترقی ہوئی تھی اور فلسفہ کے اندر ابن رشد اور موسیٰ بن محمون جیسے فلسفیوں نے اسلامی اور یہودی خیالات کو ملا کر جورپی فلسفے پر اثر ڈالا دن لٹریچر ہے عدب ہے تو ابن جزود زیدون جیسے جو شاعر تھے انہوں نے اور اسلامی ثقافت کی اکاسی کرنے والے بھی کام ان کے منظر اہم پر آئے تھے مسلم سکالرز جو تھے جنہی مسلم علمانے سائنس کے مطلب شعبوں میں اہم کے داردہ کیا جس طرح سے اسٹرونمی ہے فلکیات تو اس میں اللہ ذرکالی نے فلکیاتی آلاد کو بہتر کیا اور درست فلکیاتی جدو نے تیار کی اس کے علاوہ میڈیسن کے میدان میں جو کہ الرازی تھے اور ابن سینہ تھے جیسے موال جو نے کتابیں تحریر کی یورپ میں صدیوں تک میڈیکل تعلیم کے لیے یہ کتابیں استعمال ہوتی رہی دن تعمیراتی اچیومنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی اٹیٹیکٹل اچیومنٹس تو الانگلس کا طرز تعمیر اپنی خوبصورتی اور جدت کے لیے جانا چاہتا ہے جو کہ عظیم مسجد تھی اسلامی طرز تعمیر کا ایک شاکار تھی اور جس میں خوبصورت مہرابے تھے ستون بنے ہوئے تھے اور ایک شاندار مہرابے دعا یعنی مہراب وغیرہ موجود تھے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو کہ محل تھے الہمرا محل تو ایک جونسکو عالمی ورسہ سائٹ جسے اس کی خوبصورت بغاد پیچیدر تائل ورک اور شاندار محلاتی طرز تعمیر کی وجہ سے یہ جانا جاتا ہے اس کے بعد تھی مسجد مدجار یعنی مدجار طرز تعمیر ایک منفر طرز تعمیر تھی جو اسلامی اور عیسائی انہیمیٹس کا امتزائی تھا جو سپین کے مطلب چرچو اور امرتوں میں نظر آتا ہے then آرٹ انڈ ڈیکوریشن 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 کنٹیبیشن ڈیکوریشن پبلک بلڈنگز فن اور عرائش کیسی تھی اس دور میں تو مسلم دور کے جو فن کارانہ جنہی کے اس کے اندر اشاراق نے تھی وہ بھی شامل تھی جنہی ٹائل وارک رنگین سرامک ٹائلیں تھی جو مساجد محلات اور عوامی عمارات عرائش کے لئے استعمال ہوتی تھی اس کے علاوہ خطاتی تھی جنہی عربی خطاتی ایک اہم فن بن گئی تھی جو مذہبی مطوان اور عمارت میں نظر آتی تھی اور عربی زبان کی خوبصورتی کو اجاگر بھی کرتی تھی دین جیومیٹرک پیٹرنز جیومیٹرک پیٹرنز جنہی کے انٹرکیٹ ایک پچیدہ جیومیٹرک ڈیزائن عربی سک جو سپین مسلامی فن کی خاصیت بنے تھے سو مسلم رول سپین فرم لیفٹ ان انڈیلیبل مارک سپینش کلچر آرٹیٹیکٹر ان سوسائیٹی پیٹرنز سکرکرائیز بی سکنیفیکن اچیویمٹ سینس فلسفی لیٹیچر اور آس پسٹنگ ارڈ کلچر ایکسچینج دیٹ انفوینس یورپ فارس سنچریز تو سالسو کیارہ سے چودہ سو بانوے تک سپین میں مسلم حکمرانی نے جس نے یورپ میں ثقافتی تبادلوں کو ثقافتی ایکسچینج کو فروغ دیا لیکن غرناطا کے زوال کے بعد سپین میں مسلمانوں کی موجود بھی ختم ہو گئی تھی سو دیلیگیسی آف الانگلیس کنٹینیوز تو ریزونیٹ ان کنٹیبری سپینش کلچر ارن آرٹی ٹیٹیکٹر شوئن کیس بھی اسپانوی ثقافت پنے تعمیر میں نظر آتی ہے جو اس جاندار دور کی دیر پاسرات کو بھی ظاہر کرتی ہیں سو اربوں اور مورز کے تحت سپین کے دور کو ہم نے ڈسکس کیا جو کہ 711 سے 1492 تک تھا اس میں ہم نے سٹڈی کیا مسلم مفاج کی قیادت کس نے کی کہ جب انہوں نے 1111 اسوی میں سپین پر حملہ کیا تھا تو تاریخ بن جزاد نے مسلم مفاج کی قیادت کی تھی دن ہم نے سٹڈی کیا امی خلافت نے سپین میں مکمل فتح کیا تھا تو سال سو اٹھارہ اسوی میں فتح ہوا تھا عبدال ایمان اول نے سپین میں اموی امارت قائم کی تھی 756 اسوی میں اور کرتوا اسلامی ثقافت کا اہم مرکز بن گیا تھا عبدال ایمان سوم کے دور میں پوائنٹ ٹو کی جو سیاسی تقسیم تھی اور غرناطا کا زوال کیس طرح سے آیا تھا 1492 میں تو اموی خلافت کے خاتمے کے بعد سپین میں کون چھوٹی چھوٹی ریاست بن گئی تھی جس میں تھی تائفہ ریاست نے بن تھی اور اس کے بعد سکود انڈلیس کا آغاز تھا اس کا مقصد کیا تھا سکود انڈلیس کا آغاز تھا 18 سنچری میں ہوا تھا اور مقصد ایسائی حکمرانی بحال کرنا تھا گرناطا کی فتح کس سال میں ہوتی اور کس نے اس پر قبضہ کیا تھا تو 1492 میں ہوتی اور عزبیلا نے گرناطا کے اوپر قبضہ کیا تھا مہدہ گرناطا میں مسلمانوں کو کیا وعدہ دیا گیا تھا مذہبی ازادی کا وعدہ دیا گیا تھا اور مسلم دور میں ثقافت فرنون رتیفہ اور تعمیرات میں لہن ہم نے الانجلس کے دور میں دیکھا کہ کون سے معروفی فلکیات دان تھے جنہوں نے فلکیات الات کو بہتر بنایا تھا تو الزر کالی تھے الزر کالی نے اس دور کے اندر معروف فلکیات تھے جنہوں نے فلکیات الات کو بہتر بنایا تھا پھر ہم نے سٹڈی لہن ہم نے لاسٹ پہ دیکھا کہ مسلم دور میں جو ٹائل وقت تھا اور خطار تھی وہ کس طرح کے پن میں شامل تھے تو یہ تعمیرات میں اور فنون لطیفہ کی عزیدت بنے تھے خاص دور پر مساجد اور محلات میں تو یہ ہم نے دسکس کی ہے کہ مسلم حکمرانی جن کا دو کے دور تھا سانسو گیارہ سے چودہ سو وانوے تک سو ان ٹاپیس کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی 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 ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سکتے لائک کرو ہی شیئر اور سبسکر و آب چینا ہی 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 خیج ہی سو